اسلام علیکم ویورز میں ہوں آسف نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسف نیازی ویلولز ویورز آج ہم جا رہے ہیں کلہ رکنپورچولستان میں جو بلکل ہی ڈیپ ڈیزرٹ میں کلہ مجود ہے جو آج سے کوئی چار پانچ سو سال پہلے تھا اباد تھا یہاں پہ ابادی تھی اور اس کے بعد ایستہ ایستہ ختم ہو گیا ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی پانچ چار سال پہلے تک یہاں لوگ رہتے تھے لیکن اب بلکل غیر آباد ہو گیا ہے تو آئے چلتے ہیں ہم کلہ رکنپور کی طرف موسیقی 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 وانے اب انجاز census دیکھو بھولốt یہ اللہ چولسطان ہےluded جدے لگے پاینے دقول چول سطہر وہ ساکھا ہے اس پانی سے بنا سکتا ہے یہ رکھو پانی پی کے آنے میں ایک سکتا ہے من قرح سکتا ہے اسے امیر سا ملتا ہے یہ لمسکتہ تو پانی پی کے آنے میں یہ براہ ورہ کے ساکتے ہیں مٹھو اپنے پانی پیش رکھا ہے موسیقی موسیقی جی ویورز فائنلی اسان جڑنا لمبے سفر دیکھ کرن تو بات کلہ رکن پور کول پہنچ چکے ہیں تو آو تا کو کلہ رکن پور دا وزٹ کراوا آپ کلہ رکن پور پہنچ چکے ہیں موسیقی 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 دین کڑ مروڑ کلا یہ تصا سن دے رہیا لیکن آج میں فس طائم دیدہ پہ آیا کہ کلا دین گڑ بھی ہے اور کلا رکن پور بھی ہے دیکھو بھی بس اے خو ہن پرانے زمانے کے خو لوگ پانی کڑھنے ہیں مال کریں ہیں لیکن اے ہن اے ہن بند تھی گئن اے ہون ہی را سب دیسندے پہن کے ہون ہی لوگ اس سے ران دے رہن خو استعمال کریں دے رہن پانی کڑھنے دے رہن لیکن ہون یہ ساری عبادی ختم تھی گئی ہے لوگ ہی تو چلے گئے ہیں چھوڑ کے ہونے گنجان عباد تھی گئی ہے اے دیکھو بھی بس اے سارا کلا میرے بیک سیڑتے سلیدے پہو اے نوہ ہی قدیمی کلا ہے سیخان صاحب یہ کتنے سو سال پرانا ہوسی اچھو سینے پہن بھائی جن کے کم از کم کم از کم اے رکن پور کلا چی سا سو سال پرانا کلا ہے اور آج ہی لی تاریخ دیکھو میں تاکو دیکھے نا اے دیکھو جناب بلکل اس کے میں ختم کی چکا ہے بلکل دھائی گیا ہے یہ تاریخی ساریاں مارتا ہوں یہ تاریخی سارا بھرسہ ہے جنا بڑی بری طرح ڈیمیج کی گیا ہے بڑی بری طرح خراب کی گیا ہے ختم کی گیا ہے آج بھی پیادے میں بہن خلے مجود ہیں اور آج ہاں بے انہوں نے خیال کی پویندہ ہے لیکن سارا جیرا کرنیمی گرسہ آئی یہ سارا ختم کی ہے ملے دے پہو کہ وہاں زمانے دا آج ہاں ہاں چھوٹ آج پہلے تیگا لے آج ہاں آج ہاں ہاں دوزنی بچہ دوزنی بچہ لیکن میں آیاں اتنی دور کہ میں اپنے بیورت کو دیکھے ساتھ جی ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو قلعہ کے اوپر کا منظر دکھایا اور یہ دیکھیں سامنے جو ایک یہ بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ کوئی مہمان خانہ یا کوئی میٹنگ ایریا شاید اس دور کا تھا تو یہ قلعہ سے تھوڑا سا دور ہے تو ہم ادھر بھی جائیں گے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ میں اس قلعہ کی چھت پر موجود ہوں اور یہ دیکھیں سامنے جو وہ آپ کو وہ جو ایک سراغ سے جو بیلڈنگ میں نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک سرنگ بھی ہے جو نیچے چھت سے نیچے قلعہ کی طرف جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ یہ جو آنا آگے شاید کوئی انڈیا کی طرف جاتی تھی کیونکہ یہ جو قلعہ ہے یہ بلکل بارڈر لائن کے قریب ہے انڈیا بارڈر لائن کے بلکل قریب ہے یہ قلعہ رکن پور یہ دیکھیں نیچے جو ہے نا یہ مٹی کے برطن جو اس دور کے ٹوٹے ہوئے جو ہے نا اس کے نشانات ابھی بھی یہاں پہ قلعہ میں موجود پڑے ہیں اور یہ جو دیواریں جو بنائی گئی تھی یہ چلستان میں سے ہی ایک جو چونہ نکلتا ہے اس کو پکا کر اس کو پھر پیس کر اور پھر اس کی جو ہے نا انٹے تیار کی جاتی تھی تو ان کے ساتھ یہ قلعہ بنایا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ آج بھی اپنے جو اس کے اثار ہیں وہ باقی ہیں کہ یہ چونے کی انٹوں سے بنایا گیا تھا دیکھیں یہ جو سامنے جو یہ رستہ جا رہا ہے یہ سیدھا بارڈر لائن کی طرف جاتا ہے اور اس سے آگے جو ہے نا وہ پھر انڈین دوسر شروع جاتی ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت قلعہ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے اس کا رکبہ تھوڑا تھا یہ بہت بڑا قلعہ نہیں بنایا تھا انہوں نے ویورز یہ سارے قلعے ایک لائن میں ترتیب میں بنے ہوئے ہیں جو پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا کی طرف جاتے ہیں تو شاید یہ جو دراور قلعہ سے آگے جو یہ قلعہ آتا تھا تو یہ شاید ایک چھوٹا پوائنٹ تھا سٹے کے لئے تو اس وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے قلعے رستے میں بنے ہوئے تھے اور کچھ بہت بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بھی شاید اسی دور کی ہی پرانی مسجد ہے جو اب بھی جو انا قلعے کے پاس موجود ہے موسیقی موسیقی بیش موسیقی 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 شاید خان صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے ایک نیچے سرنگ ہے تو آپ ویورز کو لازمی یہ بھی دکھائیں تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ جو ہے کلے کی چھت سے نیچے یہ سیڑھییں جا رہی ہیں تو یہ جو ہے کلے کی چھت پر آنے کے لئے یوز ہوتی تھی تو اور بھی کچھ بتاتے ہیں کہ یہ جو سرنگ ہے یہ کہیں اور آگے جاتی تھی لیکن اب یہ آگے سے بند ہو چکی ہے تو لہٰذا خطرے سے خالی بھی نہیں ہو سکتا اندھیرہ بھی بہت ہے اور خدا نہ خاصتہ اندر کوئی خطرناک جانور موجود نہ ہو تو ہم نے آپ کو اس کا باہر سے ہی ویورز کروایا ہے کیونکہ جو اس کی چھت تھی اس میں درادے آئیں ہوئی تھی اور بہت ہی خستہ حالت میں تھی تو خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو اس لئے ہم نیچے نہیں گئے اب ہم کلے کے چھت سے ہوتے ہوئے اب ہم جو باہر آ گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو باہر سے بھی کلے کا ویورز کرائیں کہ یہ دیکھیں اس کے ابھی یہ اثرات باقی بچے ہوئے ہیں یہ کلہ ہے اور یہ دوسری طرف جو ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ وہ بیلڈنگ تھی جو کلے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بنائی ہوئی تھی اور ابھی یہ بھی امارت ساری گر گئی ہے کافی حد تک ختم ہو گئی ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی مہمان خانہ تھا یا پھر یہ کوئی جو انا کوئی میٹنگ روم تھا یا کوئی گورنر کا گھر تھا جو کلے کے ساتھ تھا تو آئے میں آپ کو اس کا جو انا چاروں طرف سے ویو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ آج بھی اس کی دیواریں جو ہیں وہ درادے پڑی ہوئی موجود ہیں اور یہاں سے کچھ جو انا یہ کوئی جو دیال کی جو لکڑی ہوئی تھی وہ لگتا ہے کہ جیسے نکالی ہوئی ہے کلے میں سے دوستو دیکھیں کس طرح جو انا یہ دیواریں گری ہوئی ہیں اور یہ ساری دیواریں اور بیلڈنگ جو ہے یہ چونے سے ہی بنائی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج تک ان کے اثرات جو انا یہ باقی پڑے ہوئے ہیں ادھر ان کے جو ملبا ہے وہ باقی پڑا ہوا ہے یہ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ چونے سے تیار کی گئی تھی یہ دیکھیں ہم بیلڈنگ کی دوسری طرف آگئے ہیں اور بہت ہی اس زمانے کا بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا تھا اور دیکھیں کس طرح نیچے بھی کمرہ تھا اور اس کے اوپر بھی کمرہ اور اس کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ اور سب میں روشندان اور جو انا خوبصورت جو انا ڈیزائن سے بنائے گئے تھے ویورز اب ہم آگئے ہیں اس مسجد کی طرف جو میں نے آپ کو کلے سے دکھائی تھی یہ بہت ہی پرانی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو انا زمین سے کافی اونچی بنی ہوئی ہے اور بلکل جو انا یہ کلے کے سامنے دوسری طرف اور وہ ادھر بیلڈنگ ان دونوں بیلڈنگز اور کلے کے بلکل سامنے یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویورز اس کی جو سیڑھییں ہیں یہ تقریباً آٹھ دس سیڑھییں موسیقی آج بھی اس کے جو پلر ہیں جو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں اس میں یہ روشندان اور یہ اس کا اندر کا منظر دیکھیں بہت ہی خوبصورت لیکن ابھی جو انا یہ بلکل ہی ویران ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں یہ اس کا اندر کا منظر دیکھیں اس طور میں یہ کتنی مضبوط اور خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی دیکھیں ویورز کس طرح جو انا دیال کی لکڑیوں سے یہ جو چھت بنائی گئی تھی اور دیکھیں اتنے سال سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کی چھت جو انا وہ موجود ہے اور لکڑییں جو انا اسی حالت میں ہی ٹھیری ہوئی ہیں تو جناب یہ مسجد کا اندر کا ویو تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے تین دروازے اور اوپر ایک گمبت جو انا لیکن اب یہ ظاہری بات ہے یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اداکہ سارا غیر آباد بنجان ہوا پڑا ہے تو اس کے ساتھ ہی ویورز جو انا ہم واپس قلعے کی طرف آ گئے ہیں اور میں نے یہاں پہ ایک نئی چیز دیکھی تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اسی دور کے پرانے زمانے کے ادھر کھو بنے ہوئے ہیں جن سے جو انا یہ لوگ پانی استعمال کرتے تھے نکال کر پیتے تھے کیونکہ چولستان میں کوئی پانی کی سہولت نہیں تھی تو یہ اس طرح جو انا یہ کھو بنا کر اور ان کو جو انا یہ چونے کی مٹی سے ان کی لپائی کر کے تو یہ بنائے جاتے تھے اور ادھر یہ سیکڑوں کی تعداد میں کھو ہیں آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورے ہی کھو ہی کھو ہیں سارے دس دس فٹ بیس بیس فٹ کی جگہ پر دوری پر یہ کھو موجود ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں ادھر ہیں یہ دیکھیں تو جیسے کوئی کھو ختم ہو جاتا تھا تو بھی یہ اس کو بند کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی نیا کھو بنا لیتے تھے پانی کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کھو سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے تھے اور اس جگہ سے پھر انسان جو انا وہ بھی بھر لیتے تھے اور جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا تھا یہ دیکھیں ویسے تو یہ بہت بڑا کھو بنایا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کو جو انا یہ چھوٹا کر کے باقی بند کر دیا جاتا تھا چھاتھ ڈال کر اور چھوٹا سا جگہ جو انا چھوڑ دی جاتی تھی جس کو چونے سے لپائی کر دی جاتی تھی اور بڑی تا کہ وہ اس کی دیواریں گرے نہ اور وہ مضبوط رہے اور یہ دیکھیں یہ کلے سے پہلے جو انا کلے کی طرف جاتے ہوئے پہلے رستے میں ایک چھوٹا سا ایک بیلڈنگ چھوٹا سا ایک کمرہ چھوٹی سی ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی شاید اس طور میں یہ بھی ایزے ایک چیک پوسٹ کے طور پر یوز ہوتی ہوگی یہاں پہ جو سیکیورٹی پہ تائنات ہوں گے لوگ وہ پہلے ادھر مجود ہوتے ہوں گے رستے میں کیونکہ یہ رستے سے کلے سے پہلے آتی ہے ویبرز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ اسی طرح مجھے لائک کرتے رہیں سسکرائب کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں میری ویڈیو کو تو میں آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا نیا سے نیا ویلوگ لے کے آتا رہوں گا تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ویورٹس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ